اس لیے وہ اس طرح کے سوال کر رہتے ہیں اگر خدا نے پہلے سب کچھ لکھ دیا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے یوٹی قسم بھی نہ اٹھاؤ سچی بھی کوشش کرو پہلے تو یہ ہر ایک کو اپتاتے ہیں کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ جلو مجدہو کی صرف اللہ پاک تھا اس کی صفات تھی اس کی ذات تھی پھر وہ جس طرح بگ بینک تھیوری کی بات کر رہے تھے وہ رد ہو گئی ہے یہ پچھلے سال یوکے کے دو سائنسدانوں نے کہا کہ یہ نہیں صحیح ہو سکتی جتنا ڈیٹا آیا ہے اس کو میچ نہیں کر رہے لیکن وہ ہی کہہ رہے ہیں سال بعد کہیں ہاں وہ ٹھیک ہو گئی وہ ایسے ہی چلتی ہے لیکن وہ اب براہ وہ جس پر تیس چالیس سال پچاس سال کھڑی تھی بنیاد نا بگ بینک انہوں نے کہا وہ ساری اسیسمنٹ کو پڑھیے گا دونوں یونیورسٹیوں کے ہیں دو یونیورسٹیوں انہوں نے یعنی ایفیکٹس این فگر سے اس کو یہ نہیں ممکن نہیں ہے اس طرح ہونا یونیورسٹ ایکسمنڈ ہو رہا ہے کیسے ہو رہی ہے چیزیں اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی وہ چیزیں ڈیٹا جو ہے تو وہ ان کے نظریک وہ صحیح نہیں ہے اس لیے اس کو تھیوری کہتے ہیں ابھی تک بھی تھیوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہوتی ابھی خروف نہیں ہوتی پیکٹ بن جاتا ہے پھر وہ تو حقیقت سائنس کی بھئی وہ حیر وہ تو ایک الگ موضوع ہے یہ ہم تو اپنی کہانی کی بات کر رہے ہیں جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہمیں جو اللہ پاک نے پیدا کیا پہلے یہ زمین اسمان جتنے بھی یہ چیزیں نہیں تھی ہماری جو تخلیق ہوئی وہ عالمِ ارواہ میں روحوں کی دنیا میں اب وہ یہ بات پھیلی ہوئی ہے قرآن مجید میں تو ایک واقعہ جو وہاں عالمِ ارواہ کا ہے وہ یہ صورت حضاب میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک امانت پیش کی زمین اسمان پہاڑوں پر میں تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں آپ نے بھی سنا ہی ہوگا وہ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا امانت تھی وہ یعنی وہ جو اللہ پاک دینا چاہتا ہے بندو کو یعنی زمین اسمان کو بھی سارا یہ چیزیں ہاں یہ اصل بات وہ اصل میں اس کا جواب خود وہ قرآن ہی دے دیتا ہے آپ تفسیر پڑھیں جمعہ بھی ابن کسیر کے وہ نماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے یہ پیش کی لوگ ہے گیس ورک کرتے بعض دفعہ موساقی تو اچھا یہ تھا قرآن ہوگا یہ ہوگا وہاں اس پر سپیسیفائیڈ ہے کہ جب اللہ پاک نے زمین اسمان پر یہ پیش کیا تو انہوں نے پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے جو آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں یہ امانت کیا چیز ہے تو بات صاف واضح ہوگی نہ سوال ہوگیا اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے کسی مخلوق کو اختیار نہیں دیا ہوا زادی اختیار وہ میری عبادت کر رہی ہے لیکن بغیر اختیار کی اب میں چاہتا کوئی اپنی مردی سے بھی میری عبادت کرنے والا ہو اپنی مردی سے بھی مجھ سے محبت کرنے والا ہو وہ جو دوسری یہ میں یا اللہ اگر آپ نے وہ ہم نے لے لی تو کیا ہوگا اگر تو تم اس پر پورا اترے تو ایسے انام کرام میری معرفت دیدار مشاہدہ تمہیں ملے گا جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں اور اگر تم نے وہ اس کی خلاف وردی کی تو پھر تمہیں سزا بھی وہ ملے گی جو کسی دوسری تو انہوں نے معذرت کر لی زمین اسمان یہ لکھا ہے نا ہول نیچر یا اس میں فرشتے بھی شامل ہیں یعنی قرآن تو ایک سمبالکلی کہتے ہیں ہم نے اسمانوں پر زمینوں پر پہاڑوں پر یہ ایک انداز ہے بلاغت کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے اسمان زمین پہاڑی صرف تھے دوسری مخلوقات بھی بہت ساری انسان نے یہ لے لیا وہاں کہ یا اللہ میں لے لیتا ہوں اب یہ ایک تو واقعہ یہ پیش آگیا کھانی قصہ شروع ہو گیا جیسے ایک سٹوری ہوتی ہے نا ڈراما دیکھتے ہیں فلم دیکھتے ہیں جب شروع کا ہی نہیں آپ کو پتا تو سینس کیسے میں کرے گی چیز ہر چیز اس لیے وہ اس طرح کے سوال کر رہتے ہیں اگر خدا نے پہلے سب کچھ لکھ دیا تو ہمارا کیا قصور ہے اس کا مطلب ہے ان کو ان کا قصور یہی ہے کہ ان کو قانی کی ابتدائی نہیں پتا یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا جب شروعات کا ہی نہیں پتا تو سوال تو اٹھنے ہیں فضول قسم کے یعنی نا مطلب ہے ان کے کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی تو یہاں سے انسانی سٹوری شروع ہو رہی ہے یہ شروعات کی جید ہے کہ ایک بندے کو تمہیں ازادی میں دو دو جو لے کے بدی اب جب کسی کو کوئی پاور مل جاتی ہے نیکس سٹیج کیا ہوتی ہے مثلا پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر کی پاور مل گی پھر کیا ہوتا ہے ہاں ریسپانسیبل کی حلف لیا جاتا ہے نا اوت جس کو کہتے اوت بڑی خطرناک چیز ہے یعنی یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کیونکہ کل ہی میں درس میں قرآن جی نے یہ بتا رہا تھا واقعہ آتا ہے کل وہ آیت پڑی گئی تھی کہ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو ہمیں دے گا اپنے فضل سے مال دولت تو ہم بڑے نیک بن جائیں گے ہم بڑے صدقہ کریں گے تو اللہ پاک نے وہاں پھر بیان فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اس طرح میں دیتا ہوں وہ نہیں کرتے لیکن وہاں جو سزا ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے جو بیان ہے نہ اس کو کہا ہے اللہ پاک نے تمہیں مار پڑے گی تمہیں کوڑے لگیں گے تم یہ ہو جائے گئے وہاں بیان کیا ہے کہ اس کی سزا کیا ہوتی ہے ایسی کے جس کی آپ سوچ ہی نہیں سکتے اتنی خطرناک سزا وہ قرآن نے بیان کیا بد اہدی کر کے جن لوگوں نے اس طرح کیا اللہ پاک فرمایا کہ میں ان کو نفاق ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں یعنی وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے آپ خود سوچیں یہ کتنی بڑی سزا ہے بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے کیا فیدہ وہ ساری چیزوں کا یعنی آپ اس کے اختیار میں ہی نفاق اس کو بد اہدی کی سزا یہ ملی اللہ سے اس لیے کہتے ہیں بیٹی قسم بھی نہ اٹھاؤ سچی بھی کوشش کرو نہ ہی مطبق یعنی پر پھر یہ پہلا واقعہ دوسرا واقعہ پیش آیا وہ اللہ ستو بی ربکم